پریشانی کو جو ہے اپنے خندے پہ لے کر کے سولف کیا ہے حمدللہ بھائی بہت مصیبت میں تھا بہت مشکل میں تھا میں اللہ کا شکر ہے لاک لاک دونوں نے میرے کو ساتھ دیا اللہ دیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پہ آل پہ کلک کریں اسلام علیکم نمشکر ویلکم بیک ڈیلی شاہے ویلوگ دوستو اپیسوڈ 11 میں آپ کا سواگت ہے عبداللہ کے ساتھ میں کیا لے پا جی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ہلپ چاہیے کہ میرے کو کوئی اچھا والا انٹرو دو جو کہ جوش میں آکے انٹرو ہم نکالے ٹھیک ہے ایسا وال انٹرو چاہیے ویسے آپ کا سواگت ہے ویلکم بیک اپو سے اپیسوڈ 11 اور میں نکل گیا ہوں عبداللہ کو لے لے کے گھر کے پاس سے تھوڑا گھر پر بات کرنا تھا اسی لئے جو ہے ویڈیو میرے کو یہاں چالو کرنا پڑا سب سے بڑی پرابلم میرے کو جو ہے نا یہ یہ جو آپ جام دیکھ رہے ہیں نا یہ ہر بار کی پرابلم ہے ہر بار کی ہر بار کی یہاں پر دیکھو پھر سے ایسی کم ہے آواز ایسی کم کر دیا کیونکہ اس کی آواز بہت زیادہ آتی ہے سی لیے اب یہ صبح صبح ٹرافک جام ہو گیا زیادہ نہیں ہے ابھی فیلال لیکن اگر اسکول چالو ہو جائیں گے نا اسکول تو یہ جو ٹرافک ہے پیچھے کم سے کم ایک کلومیٹر دور تک جام رہے گا چلتے رہیں گی گالیاں دھیرے 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 پورا ٹائم زیادہ کھا لے گا یہی روڑ پہ جو لوگ ریاد میں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے اور یہ مولک بریچ ہے پھائے لوگ ڈاؤن مت کرو چینل کو یار سبسکرائب کرو اور ویڈیو پورا دیکھو تاکہ ویڈیو جو ہے اگے جائے چینل کو تھوڑا سا گراؤں ملے آپ لوگ یار پورا ویڈیو نہیں دیکھ رہے اسی لئے چینل گراؤں نہیں کر رہے پلیز آپ ایسا مت کریے آپ کے بھائی کے ساتھ میں چینل ڈاؤن ہو جائے گا تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا پھر میں کیونکہ اب میرے کو جو اینا فول ٹائم جوب کرنا ہے یوٹیوب میں ہی اب وہاں پر سہارا اور سپورٹ ملے گا آپ کا تو میں کر پاؤں گا ورنہ مشکل ہے سعودی میں ہی میرے کو کرنا پڑے گا مشکل ہو جائے گا میرے لئے بہت بڑا چلیے چلتے ہیں عبداللہ بھائی کو چھوڑتے ہیں آج میرے کو تھوڑا انپورٹنٹ کام کے لئے چھے نمبر جانا ہے انشاءاللہ کام بن جائے گا تو بہت اچھی بات ہے ایک بھائی سے ملاقات بھی کرنا ہے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گا بھائی یا ڈرائیور لوگ سنٹی لوگ سے بچ کے رہنا واللہ یہاں کے جو ومنس ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا بڑی خطرناک کر رہے ہیں بھائی ابھی میں آیا ہوں تو ابھی جو مولک دریچ کے پاس میں بینا انڈیگیٹر دیئے بینا کچھ کی ایک دم دھر سے سامنے گز گئی گاڑی جسٹ جسٹ میں سوا بج گیا واللہ الحمدللہ بج گیا بڑی خطرناک کر رہے ہیں بس سیدھا 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 جانا ہوتے ہیں گاڑی یمین سے آ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس گز جاؤ کدھر بھی چانس ملا کھلی رہا روڑ ملے گز جاؤ بلتی تو پیچھے والے گی رہے گی اللہ ہی بج گیا بھائی اللہ کا شکر ہے بج گیا الحمدللہ لفڑا ہو گیا لفڑا ہو گیا بھائی لفڑا ہو گیا آج جو میرے اپنے کام کے لئے گیا تھا ہمیں بینا بول کے گیا تھا خیر ایسا تو نہیں جاتا ہوں میں کبھی لیکن ہاں بہت انپورٹنٹ اور بہت ضروری تھا اگر ہمارے سیدھا بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سیدھا بھائی آپ کا بہت بہت دل سے شکریہ سیدھا بھائی بولے کہ میں ویڈیو میں بھی نہیں آنا چاہتا اور ہمارے اور ایک دوست ہے صدرے ان کا بھی بہت بہت شکریہ یار بہت بہت شکریہ میرا تقریباً ٹینشن جو ہے نا وہ لوگوں نے دونوں نے دور کیا ایک صدرے اور ایک ہمارے سیدھا بھائی کر کے ہیں دونوں بھی ادھر کے یہ یوپی سائٹ کے تو ان لوگوں کی وجہ سے میرا ٹینشن بہت کم ہوا آج کو لے کر تین دن سے میں ٹینشن میں تھا الحمدللہ وہ ٹینشن کم ہوا لیکن آج ہوا کیا ابھی ہمارے کفیل کو صبح اٹھتے کی چاہیے گھاوا اب میں سفرات سے یعنی کہ سمجھو گھر سے تقریباً اچھا دور چلا گیا اب کفیل کا فون پر فون آ رہا ہے میرے کو کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے جل دیا ارے میں بولا میں اسے کام سے آیا ہوں تھوڑا سبر کرو تو کیوں کیا ضرورت ہے اسے کیا کام ہو گیا تو میں بولا بہت مچکل ہے ابھی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مچکل نہیں ہے جلدی گھر کو جاؤ اور گھاوا وہ لے کر کے ہسپیٹل کو جلدی آؤ تو میں دوستوں اتنا سپیڈ آیا ہوں گھر تک ابھی ابھی پہنچا ہوں ابھی یہ لے لے کر کے جو ہے گھاوا لے کر کے جا رہا ہوں ہسپیٹل کو ابھی میں آسٹا بھی نہیں کیا الحمدللہ کام تو بن گیا میرا اللہ کا شکر ہے بس اور کچھ نہیں چاہیے یہ کام ہی انپورڈنٹ تھا میرے لیے چلے چلتے ہیں ہسپیٹل ابھی تک تو بہت تف میں چل رہا ہے کام بھوک بھی دبا کے لگ رہی ہے ہسپیٹل سے واپس آیا ابھی مسجد کا جو پانی ہے وہ پانی کے لیے تلاش کر رہا ہوں جو دکان پہ میرے کو جانا تھا وہ تو ابھی کھولائی نہیں پتا نہیں وہ بندہ کب کھولے گا بھوک تو ایسی لگ رہی ہے کہ بولو مات کے کیسی لگ رہی ہے کھانا کھانا ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو ویور سے غصہ ہو رہے کہ بھائی تم ٹائم پہ کھانا کھا لیا کرو تو بلکل صحیح بات ہے آپ لوگوں کی ٹائم پہ کھانا کھانا چاہیے ابھی بس یہاں کہیں سے ہوتل سے کھانا لے لیتا ہوں پکانے کا تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس جلدی جلدی میرے کو کرنا پڑے گا یہ سب کام کیونکہ مشکل ہے گلتی اپنی ہے میرے کام کے اپنے پرسنل کام کے لیے جو لیٹ ہوا میرے کو اس کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے نا ضروری بھی ایک بہت بڑا ٹینچن میرے سر سے ہٹا ہے اب اس سے زیادہ میرے لیے بھوک مٹانے والی چیز اور کچھ نہیں ہے ٹینچن کس چیز کا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں پیسوں کی ضرورتی میرے کو وہ دو تین دن سے میں پریشان تھا تو ہمارے سید بھائی اور صدرے بھائی مل کر کے دونوں نے میرا پریشانی کو جو ہے اپنے خندے پہ لے کر کے سولف کیا ہے حمدللہ بھائی بہت مصیبت میں تھا بہت مشکل میں تھا میں اللہ کا شکر ہے لاک لاک دونوں نے میرے کو ساتھ دیا اللہ ان کو کمائی میں برکت اتا کرے یہ دعا کرتا ہوں دونوں کے لیے ابھی چلتا ہوں میں پانی ڈھوننے کے لیے کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا میں بولنے کے لیے نئی رکا پا رہا تھا اندر سے جو جذبات ہے نا اس کو نہیں رکا پا رہا تھا اسی لیے میں آپ لوگوں ایسا شیئر کر رہا ہوں کوئی بھی بندہ آپ کو ٹائم پہ جب ہیلپ کرتا ہے نا تو اس کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بندہ آپ کو ٹائم پہ ہیلپ کیا ہے ٹائم پہ تو بس میں اسی لیے آپ لوگوں ایسا شیئر کر رہا ہوں نہیں بولتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن میں شیئر کر دیتا ہوں بھائی اپنی پرابلمز جو ہے شیئر کرتا ہوں اب لوگ کیا سوکتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن جو ہم گلف میں سعودی عرب میں رہ کر کے ہم کو کیا ٹینشن ہوتا ہے وہ ہم کوئی پتا ہے اور یہاں پر رہنا اور اتنا سارا ٹینشن سر پہ لے کے گھومنا اور موہ پہ سمائل رکھنا یہ آسان نہیں ہے سب لوگوں کو یہ نہیں آتا ہے لیکن کرنا چاہیے اسے ضروری ہے زندگی کے لیے اگر زندگی میں ٹینشن ہی لیتے رہیں گے تو بال سفید ہو جائیں گے جلدی پوڑے ہو جائیں گے اور جلدی خبر میں چلے جائیں گے خبر میں تو سب کو ایک دن جانا ہی ہے ابھی ہم تلاش کرتے ہیں پانی اور سواب کماتے ہیں کیونکہ مسجد کا پانی ہے تو ضروری ہے اس کے لیے گھوم گھوم کے جو ہے پانی مسجد میں رکھنا وہ جتنا لوگ بوٹل پییں گے جتنا بوٹل میں وہاں پہ رکھاؤں گا تو اتنا سارا سواب میرے کو بھی ملے گا انشاءاللہ چلو چلتے ہیں ڈھونتے ہیں ابھی دکا نہیں بکالا ہے اس کو پوچھتا ہوں اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو لے لیتے ہیں یہاں سے بھائی مسجد میں آ گیا ہوں ابھی تو مسجد میں آ کے دیکھ رہا ہوں تو اتنا سارا پانی اتارا ہوا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو اتنا سارا پانی اتارا ہے اس ہی چل رہا ہے تھنڈا تھنڈا ابھی میں دس کارٹون لے کر آیا ہوں وہ جمع دیتا ہوں یہاں پی جلدی بھوگ لگ رہا ہے سینڈویج لے کر آیا ہوں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں چلی ہے جلدی مسجد کا کام is done پانی اتار دیا ہے دیکھ سکتے ہیں غاڑی حالی ابھی چلتے ہیں روم پہ جانے کے بعد جو ہے کھانا میں پہلے شاور لینا ہے اس کے بعد کھانا کھانا ہے مسجد کا چاہوی میرے پاس ہی رہتا ہے حمدل اللہ تو بھائی آج کا ناشٹہ ہے سینڈویج تین ریال کا اور اٹھانے کا پانی یعنی نس ریال کا پانی ہے ابھی جلدی ناشٹہ کر لیتے ہیں کیونکہ پھر سے ہو سکتا ہے اسپیڈل سے فون آجائے چاہتے ہیں یہ سینڈویج ہے کیبدا والا کلی جی جس کو بولتے ہیں نا کلی جی اس کا ہے بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں ہم بہت بھوگ لگ رہی ہے ابھی بسم اللہ بریکفرسٹ ہونے کے بعد پھر سے ایک یہاں پر سلیمان الحبیب اب یہ لگا رہے گا پتہ نہیں کب تک رہے گا چلے چلتے ہیں کیونکہ ایک سامان ہے جو جس کی طویت خراب ہے بہت طویت خراب ہے پورے آنک آنک پوری خراب ہو گئی ہے سانس لینے میں تخلیف ہو رہی ہے تو اللہ رحم کرے چلے چلتے ہیں ابھی ہسپیٹل سے آنے کے بعد میں نکل گیا ہوں عبداللہ کو لانے کے لیے آج جا رہا ہوں میں دوسری روڑ سے رنگ روڑ سے تو بہت بار گیا ہوں آج شارکٹ مار کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روڑ میرے کو یاد ہے یا بھول گیا نہیں پتہ میرے کو میرے کو ایک جگہ confusion لگ رہا ہے لیکن وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا اس طرف سے یہ وہی area ہے جو کیا بہتے ہیں اس کو یاد ہی نہیں آتی میرے کو وہ بھاوی کا نام کچھ بولا تھا نام ہے سلطانہ بھاوی یہ سامنے جو روڑ نظر آ رہی ہے آپ کو سلطانہ بھاوی کے پاس لے جائے گی یعنی کہ سلطانہ میں لے جائے گی area کا نام سلطانہ ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے زیادہ دھوپ رہنے کی وجہ سے گاڑی بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے اور گاڑی کا جو ریڈیٹر کا فیان ہے وہ بلکل بھی بند نہیں ہو رہے اور بہت زیادہ آوازیں کر رہے وہ چلتے ٹائم میں ابھی میرے کو یہاں سے جانا پڑے گا ایسا اور میں لیفٹ میں یہاں سے لیفٹ ہو جائیں گے سگنل کھلنے کے بعد سگنل چال ہو گیا ہے یہاں پر ہے میک ڈونالز ابھی ہم نکاف ہے میک ڈونالز کے بس سے اور یہ ہے اپنی دھوپ والی زندگی گلپ والی لائف ویسے آپ لوگوں کو کسی نے ہیلپ کیا ہے کیا بھائی آ گلپ پنٹریز میں گلپ میں ہیلپ کرنے والے بہت کم ملتے ہیں بہت کم بہت کم ڈھونڈو ڈھونڈو تو نہیں ملتے بھائی آہ حمدلاللہ آج میرا ہیلپ ہوا ہے بار بار میں بولنا چاہتا ہوں چھک مار مار کے بولنا چاہتا ہوں کہ شکریہ بھائی لوگ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں سے ہم کو جانا پڑے گا یمین یعنی کے رائٹ میں یمین 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 یا رے بھائی رکھ جا یار کیسے کرے گا یار یہ انڈکیٹر بھی نہیں ڈالتا ہے کچھ بھی نہیں ڈالتا ہے بس سامنے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے کرے گا تو کیسے چلے گا بڑا گاڑی یہ سبر کرنا چاہیے نا لالا یہ لالا تک ویڈیو پہنچنا چاہیے آپ اسے یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں جو ہے نا وادی ہے جو وادی وادی لیبن وادی حنیفہ جو ہے وہ پتہ نہیں کونسی کونسی وادی پڑی ہوئی ہے یہاں پر ریاد میں بہت سارے وادیاں ہیں یہ ٹرننگ جو ہے بڑی خطرناک ہے یہاں سے پہلے میں گزر چکا ہوں آپ کو بتایا تھا واپس ہی میں میں کہ گاڑی میرا گرنے والا ہوتا ادھر تو یہی وہ روڈ ہے یہی سے میرے کو جانا ہے آگے جا کر کے بڑا سا روڈ کنفیوزن ہے پتہ نہیں وہ ہو سکتا ہے کنفیوز ہو گا یا میں معلومات کرنوں گا نہیں سمجھ میں آئے تو بھائی گوگل ماتا کی جائے بول کے جو ہے نا گوگل لوکیشن چالو کرو وہ خود ہی پہنچا دے گا آپ کو کیا بہت سے صحیح ہے نا اگر آپ کو گوگل لوکیشن کا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سیدھا آپ کو جو معلومات والا روڈ ہوتا ہے نا اس کا نام نہیں کو وہ خود بتائے گا آپ کو آگے ایک سگنل آئے گا وہاں سے ہم کو جانا پڑے گا لیفٹ اللہ ہی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ایسی بند کیا ہوا ہے سگنل ہو گیا ہے چالو ابھی نکلتے ہم یہاں سے جائیں گے اس آر میں سیدھا سیدھا وہ پرسوں کے دن یا کل کل ہی پرسوں کے دن یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ یار یہاں بہت ساری گالیوں کو جام کروا دیتا ہے صبح میں میرے ساتھ ایسی ہوا جب میں حیال سفرات سے جا رہا تھا چھے نمبر ایکسیڈ پہ تو چار نمبر کے پاس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا پورا روڈ جام اس لئے میرے کو لیڈ بھی ہو گیا ہے کفیل کے باتیں میرے کو سننا بڑا باتیں ہیں یعنی کہ اللہ حدیق بول کے بولے تو وہ بڑی بات نہیں ہے وہ دعا کے یعنی کہ اللہ تم کو کیا بولتے ہو اپنے بولتے ہیں نا دیسی بادشاہ میں اللہ دیرے کو دماغ دے کر کے وہ بادشاہ میں بولا ہے کہ اللہ حدیق اللہ ہدایت دے بولنے کی باتیں ہو اللہ ہدایت دے کیونکہ میں نے بول دیا بھائی کہ میں اسے سے ضرورت کے لیے گیا تھا کیونکہ میرے کو پیسہ چاہیے تھا پیسہ لانے کے لیے گیا ہوں کفیل کو بول دیا میں چھپاتا نہیں ہوں کسی ہے کفیل سے سچائی کے ساتھ بولنا چاہیے کیونکہ اس کو پتا چلے گا میں کس لیے گیا تھا تو وہ بھی سمجھے گا ہاں ٹھیک ہے پیسہ کے لیے گیا تھا مشکل نہیں ہے اگر میں کچھ غلط بولوں گا تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا اسی لیے جو ہے میں سچائی بول دیتا ہوں میں نہیں ہمارے کیونکہ میرے کیونکہ مجھے کیونکہ میرے کیونکہ میں ہمارے کیونکہ میرے کیونکہ کیا بولتے ہیں میاں ہیدر آباد چار مینہ والوں کی خسم خسم نہیں کھانا شاہر بھائی اللہ گرمی کیا ہو رہی ہے کتنا پشینہ جا رہا ہے اگر آپ میرا فیس دیکھو گے تو پتہ چلے گا ویڈیو کے لیے میں نے ایسی بند کیا ہوا ہے اور آپ کو روڑ بتا رہا ہوں یہی پہ یہی ایریا میں میرے کو کنفیوزن ہوتا ہے روڑ کا دیکھنا ضرور ہٹنا مت بھاگنا مت کئی پر بھی رکھے رہنا پورا ویڈیو دیکھ کر کے جانا چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو کر لو فیس بک پیج بھی ہے اپنا ڈیلی شاہر کے نام سے اور وہ فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیے تو اچھا رہے گا اور انسٹرگرام بھی ہے اس کو بھی فالو کر لو تو یہاں یہی روڑ ہے ہم کو کنفیوز کرنے والا تو ابھی کنفیوز نہیں ہوں گا میں پتہ چل گیا میرے کو کیسے جانا ہے کیونکہ روڑ دیکھتا رہوں گا تو سارا سب کچھ جو دماغ میں آتا رہے گا ایک سال پہلے میں کون سی روڑ سے جاتا تھا یہاں پر ایمبولنس رکا ہوا ہے پتہ نہیں کس کو کیا ہوا ہے اللہ ان پر رحم کرے لگتا ہے کسی کا طبیعت خراب ہو گیا ہے ایمبولنس آئی ہے آمین تو یہی روڑے بھائی سیدھا بھی ملتی ہیں آپ کے آپ کو عبداللہ کے آفیس کو جا کر کے یہاں پر میں کنفیوزن ہو رہا تھا بھی نہیں ہونے والا ہے تھوڑا آگے تک آپ کو بتاؤں گا تو دیکھ لینا ٹھیک ہے اللہرے بھائی اور ایک نہیں مصیبت یہ دیکھو یہ خراب ہو گیا یہ تو نکلی گیا ہے اندر سے نکل گیا ہے اس کا لگتا ہے سپیرنگ دونوں خراب ہو گیا ممکن تو مشکل ہے ابھی ابھی یہاں پر آیا تھا میں یہ ایک انڈین کیرلا کی ہوتل ہے یہ ایریا میں تو یہاں سے جو ہے میرے کو لینا تھا چائے لیکن یہاں چائے ہی نہیں ملا میرے کو ٹھیک ہے تو یہاں سے میں گاڑی یوٹن کر لیتا ہوں ابھی واپس چلتے ہیں عبداللہ کے پاس میں ابھی دیڑھ بجرائے ٹائم یہ گیاس کا دکان ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گیاس کا دکان یہاں سے کریں یوٹن شائر بھائی یہ نہدی کا فارماسی بہت بڑا ہی دا نہیں 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 چاہیے غسل بندہ غسل کرے گا پوچھ رہے ہیں تو یہاں سے ہم چلتے ہیں سیدھا سیدھا عبداللہ بھائی کیا پاس ابھی یہ بھی ٹوٹ گیا یار ابھی مسئلہ ہو گیا مانگانا تو پڑے گا یہ ضروری ہے یہ یہ بینا اس کے تو کوئی ویڈیو نہیں بن پائے گا نہ مشکل ہے ابھی اللہ اکبر بڑی مستانی ہے میری مہبوبا 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 شو مہبوبا شانی ہاں ہاں دی کھید کھید یا تیر اللہ کھڑی یا تیر اللہ ماں آفی گوریلہ کھید کھید یا تیر اللہ یا سیدھا 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 یا سیدھا یعنی عبداللہ بھائی کو لے کر کے گھر کو آ گیا ہوں ابھی گھر کے پاس میں ہوں یہ مسئلہ ہو گیا ہے میرا یہ ایک ٹوٹکے پڑیا کتنا ٹوٹے گا یار کتنا ٹوٹے گا ابھی تک بہت سارا ٹوٹ گیا ہے پچیس ریال کا بھی لیا تو ٹوٹ گیا اللہ رحم کرے ابھی میرے کو پھر سے بتا جانا پڑے گا یہ لینا ضرور یہ میرے کو بینہ اس کے تو کام نہیں چلنے والا تو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے بتانا اچھا رہا تو لائک کومنٹ اور شیئر اور سبسکرائب کر دینا صاحب دلو بھائی صاحبی لائک لائک کومنٹ شہیر سلام یوٹیوب سلام یوٹیوب یہ بھائی کیا بھولتے کی راک ماں سلامہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپیسوڈ ٹویل میں اللہ حافظ موسیقی